اس از محمد کی داستان کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں زندگی بہت مشکل ہو سکتی ہے لیکن اتنی مشکل ہو سکتی ہے ایسا بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ اتنی ان کے زندگی میں رکاوٹ ہیں اتنے بڑے بڑے غم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں لیکن ان کا حوصلہ نہ ٹوٹے ایسے لوگوں سے ہمیں انسپیریشن لینی چاہیے موٹیویشن حاصل کرنی چاہیے اور جب کبھی اپنی زندگی میں کوئی غم آتا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے بڑے غموں سے گزر کے آگے نکل کریں سمجھ تو آپ کو آگے ہوگی ہم کلسوم ہزارہ جن سے ہم بہت ہی انسپائرڈ ہوئے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں حالیہ ساؤت ایشین گیمز میں کراٹے میں پاکستان کے لیے ایک گول میڈل اور ایک سلو میڈل جیتنے والی کلسوم ہزارہ کی کہانی ہمت اور عظم کی زبردست داستان ہے کوئیٹا میں پیدا ہونے والی کلسوم دس سال کی عمر تک پہننے سے پہلے ہی اپنے والد اور والدہ سے محروم ہو گئی تھی اور بچپن سے ہی بڑے چیلنجز ان کو ملے کراٹے کا ان کو بہت شوق تھا جو دو ہزار میں کراچی منتقل ہونے کے بعد بھی جاری رہا کلسوم ہمارے ساتھ ہیں میرا خیال ہے کہ انہی سے باقی کہانی سن بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں تک یہاں قصت امام نہیں ہوا تھا پھر ظاہر ہے ان کی ٹیک کیر کی ان کے پہنوئی نے اسلام علیکم کلسوم اسلام علیکم کلسوم ویلکم تو جیو پاکستان ہم وہ ساری باتیں ری وزٹ کریں جو آپ کی زندگی کے لیے بڑی کٹھیں بڑی مشکل رہی ہیں لیکن آپ کے والدین تو اس دنیا سے چلے گئے اور پھر ظاہر ہے جیسے میں ہزارے کمیونٹی سے بلان کرتی ہوں جو کوئٹا میں جو سرکمسٹینس سے بہا سے ہمیں موف کرنا پڑا کرچی آکے تو جس وجہ سے ہم لوگ کراچی آگے تو انفورچنٹلی نہیں پتا تھا کہ یہاں کے میرے بہن ہوئی جو آپ کہلے جیسے آپ نے کہا بچپن میں میرے پیرنس کی دیت ہوگی تو میرے واحد سرپرس جیسے میں بچپن میں میری مدر کی دیت ہوگئی میرے فادر کی دیت ہوگئی تو مجھے نہیں پتا کہ پیرنس کا پیار کیا ہوتا ہے تو جو میرے بہن ہوئی تھے وہ ہمیشہ مجھے ان کے بچے نہیں تھے وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح مطلب پیار کرتے تھے ان کے ساتھ میں بہت اٹیش دی وہ ہی مجھے اس فیلڈ کراٹے میں لے کے آئے جب جس وجہ سے ہم لوگ کوئٹا سے یہاں پہ موف کی اور یہاں کے میرے بہن ہوئی ٹارگیٹ ہوگئے تو اس کے بعد کافی پرابلمز ہوئی ہم بہت ہی آپ کی انسپریشنل کہانی ہے کیونکہ ہم پڑھ بھی رہتے ہیں اور اتنے چیلنجنز کے باوجود ماشاء اللہ آپ ادھر بیٹی ہوئی ہیں کراٹے میں انٹریسٹ ویسے کہاں سے آیا جیسے میں نے کہا کہ میرے برائن لو میرے استاد وہ کسی لڑکی کو دیکھا تھا انہوں نے اپنا سیلف دیفنس کیا تھا کسی لڑکی کی پٹھائی کر کے دن انہوں نے مجھے کہا کلسوم لائک آپ کو اس گیم میں آنا چاہیے آپ سی کو کراٹے ہالنکہ میں بہت چھوٹی تھی ایون میں اپنا جو ہماری کراٹے میں بیلد ہوتا ہے میں خود وہ بان نہیں سکتی تھی جو میرے استاد تھے وہ مجھے انگلی سے پکڑ گے مجھے کلاب لے کے جاتے تھے اور جب میں نے سٹارٹ کی کس ایج میں شروع کیا تھا مجھے کچھ آگے میں تھے میں تھری کلاس میں تھی واو اچھا سی کلاس سیون ایٹ ایرز ہاں ایسے تو میں جب سٹارٹ کی ایون جن جب میں وہاں گئی میں اکھیلی لڑکی تھی وہاں پہ سارے بوائز تھے وہ مجھے تھنگ کرتے تھے اور یہ کوئٹا کا کوئی کراٹے کلاب تھا کھوپی تھی میں نے کھوپی تھی سٹارٹ کیا دن وہاں سے جب ہم نے کراچی موو کی تو پراپر میں نے کراچی میں سیکھا اور میں نے importance اسٹارٹ کلاہ یہاں کہاں سے سیکھا یہat ہمارے کلاب تھا ہماری ہی ایریے میں گلستان جوہر میں وہاں جا جا کر سیکھتی تھی مطلب سے جب بھی ہمارے سر ہے سر حمید وہ مجھے سپورٹ کرتے ہے سر حمیز سر نسیم ایون ہماری کراتے فیڈریشن بہت اچھے سپورٹ ہے تو میں بلستان جوہر سے میں لیاری آتی ہوں ٹرین کرنے مجھے کلسون میں بہت ہی کیورئیس ہوں اور آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ جب اتنے چیلنجز زندگی میں آ رہے ہوں کہ کلپ بھی بند ہو گیا لوگ بھی وہ نہ رہے پھر بھی آپ لگی رہی ہوں اس کام میں مطبع آپ کا جنون تھا یا آپ کو پتا تھا کہ اگر مجھے ایک ہی چیز کرنی ہے تو this is it مطبع کیا what made you go on جیسے میری سر کی وشتی کہ میں انٹرنیشنل لیول پہ جا کے میڈل وین کروں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ میں سچ بتاؤں میں کراٹے کو اتنا سیریس نہیں لیتی تھی جب وہ ٹارگیٹ ہوئے اور وہ نیوز مجھے ملا ایون وہ رات میں ہسپیٹل میں رہی اگلے دن اس کے بعد میں نے اپنے ساتھ ایک وعدہ کر لیا کہ اچھا ہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنے سر کی وشپوری کروں گی اور میں کراٹے کو سیریس لوں گی پھر میں ایون ہمارا کلاب بنتا میں خود اپنے گر میں ایک کمرے میں جا کے میں ٹریننگ کرتی تھی اور وہ میرے اندر کا ایک پیشن تھا کہ نہیں مجھے آگے جا کے جیتنا ہے اور پھر میں نے نیشنل لیول پہ وین کیا اور سیونٹین یور سے میں اپنے ویٹ کٹیگری میں سٹل چیمپیون ہوں اور پھر انٹرنیشنل لیول پہ مجھے یاد ہے جب میں فرس ٹائم گئی انڈیا جب میرے فائنل انڈیا کے ساتھ تھی ایون وہاں پہ ہجاب بھی اللہو نہیں ہی تا میں رو رہی تھی میں کہتی میں ہجاب نہیں اتاروں گے اگر آپ ہجاب نہیں اتاریں گے آپ کو جا کے آپ نہیں کھیل سکو گے میں رو رہی تھی میں نے اپنا ہجاب اتارا جا کے میں نے فائٹ کی اور بعد میں جب میں نے وہ نوک آوٹ کیا انڈیا لڑکی کو جب میں نے گولڈ میڈل ون کیا ایون مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے میرے سر مجھے دیکھ رہے وہ بہت خوش ہے تو جب مجھے وہ جب میں نے وہ اچیف کر لیا مجھے سکون ملا ہاں میں نے اپنے سر کی مشکریہ یہ آپ یقین کریں آپ نے الفاظ میں یہ منظر ہمیں بتایا ہے اور یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے منظر کشی ہو گئی ہے اس کی کہ رانگٹے کھڑے ہو جائیں اگر کوئی انسان اسے محسوس کرنا چاہے تو لیکن بڑی حمد چاہیے ہوتی ہے بڑے زخم بھی لگتے ہیں بڑی چوٹی بھی لگتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے دیفنیٹلی بینگا گرل جیسے لائک ہمارے گر میں کوئی مرد نہیں تھا آپ سوچ سکتے ہیں سوشل جیسے لائک معاشرے میں جب آپ کے گر میں مرد نہیں ہوتا آپ لوگ کو کیسے باتوں کے لائک فیس کرنا پڑتا ہے چاہے وہ فائنیشل پروبلم ہو کسی بھی طرح بہت سارے پروبلم دیکھیں ملتب خواتین کو ہی حل کرنا ہے whatever issue comes الحمدللہ میری جو دونوں سسٹر ہیں انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا میرے جو دوسرے بہن ہوئی ہے بعد میں میری دوسری سسٹر کے شادی ہوئی تو انہوں نے کافی جن سسٹر کے ساتھ میں ابھی رہتی ہوں تو میرے سسٹر کافی سپورٹیف ہے اور انہوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا ایون ہمیں جو فائنیشل پروبلم ہوا میری جو سسٹر ہے وہ امرائیڈری کا کام کرتی تھی میرے ایک سسٹر تھے ہم لوگ پریشن لینگویج بولتے تو وہ کسی کے گھر جا کے پریشن لائک ٹیچنگ لسکاتے تھے اس سے ہمارا گزارہ ہوتا تھا الحمدللہ آج اگر میں یہاں ہوں یا میں آج کلسوم ہزارہ ہوں یا میرا اپنا جوپ ہے سو اس کے پیچھے بہت بڑی لمبی کہانی آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے بس ہمیں ایک جھلک دکھائی ہے اس کہانی کے اور ہم اس سے اتنے زیادہ انسپائر ہیں یہ تو آپ کے ساتھ یقین مانی ہے دو گھنٹے بیٹھ کے آپ کی سٹریکل پر بات کی جا سکتی ہے تاکہ وہ تمام لوگ انسپائر ہوں جو کہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کو لے کے اتنا بڑا پہاڑ کھڑا کر لیتے ہیں اور یہ کوئکلی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان کے کراٹے تو آپ کرتی ہیں لیکن یہ آپ کا بیٹھ ان بٹر بھی ہے بکوز ای ریلی وانٹو نو انہاں ہم اس پلات فرم سے آپ کے لئے کچھ کر سکیں آپ اس کے علاوہ کچھ جاپ کرتی ہیں ہاو ڈیو میکیو لگے جیسے میں نے کہا جی ابھی میں باکستان واپنا سے کل رہی ہوں میرا گورنمنٹ جاپ ہے ہاں تو اسی کراٹے کو ہی پیشن لے کے دوسرا ساتھ میں یہ پہ یہ بتانا چاہتی ہوں سپورٹس میں لائک گرلز آکے ایڈیوکیشن کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں لیکن میں نے ایسا نہیں میرے سسٹر مجھے کہتی جہاں آپ اسپورٹس کو ساتھ میں اپنے ایڈیوکیشن کو بھی کنٹینیو کر رہا ہے میں نے کراچی یونیورسٹی سے ایم ایسی کیا ہے ہیلتھ ان فیزیکل این سپورٹس سائنسز میں اپنے فیلڈ میں جیسے آپ نے کہا کیسے لائف گزر رہی ہے میں بابڈا سے کل رہی ہوں اور وہ ہی میرا جوب ہے کلسوم کیا زبردہ this is a success story right here مطلب اگر لڑکیوں اور لڑکے بھی اگر آپ سوچ رہے ہیں کس کو فالو کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیسے اتنے چیلنجز کے باوجود لوگ بہت کچھ اچیف کر لیتے ہیں please کلسوم ہزارہ کی زندگی فالو کریں اور یہ جو زندگی کی کہانی ہے یہ حقین مانی ہے کلسوم ہزارہ تو سناتی نہیں گے مگر all those storytellers who might be watching this right now اس سے زیادہ interesting story اس سے زیادہ dramatic story تو آپ کو مل نہیں سکتی ہے اور اس کے بعد کامیابی کی داستہ ہیں thank you so much for coming here on the show کلسوم and best of luck with what all you do